دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں بولی ووڈ میں اور پبلک میں زبردست جنگ چھڑی ہوئی ہے پبلک بولی ووڈ فلموں کا بائیکارٹ کر رہی ہے اور بولی ووڈ والے پبلک کو خوب گالیاں دے رہے ہیں خوب خری خوٹی سنا رہے ہیں کیا پبلک کو گالیاں دینے سے پبلک کے بارے میں برا بھلا کہنے سے بولی ووڈ کا بھلا ہونے والا ہے آج میں یہی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو اور گھنٹی نہیں دبائی تو فوراں دبا دو اور ویڈیو دیکھو گے تو لائک کرنا بالکل مت بھولنا آج بولی ووڈ کے لوگوں نے جنتا کو سبق سکھانے کے لیے ٹویٹر پر ٹرینڈ کر آیا بائیکارٹ گینگ ٹی ایم کیسی ٹی ایم کیسی کا مطلب ہے تیری ماں کی یہ سب دیکھ کر میں حیران ہوں اور پریشان ہوں میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بولی ووڈ والے چاہتے کیا ہیں بولی ووڈ والے خودکشی کیوں کر رہے ہیں میں ان بولی ووڈ کے ہوشیار چند لوگوں سے جیسے کہ کرن جوہر، ارجن کپور، انورا کشپ، تاب سیپنو وغیرہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ لوگ پبلک کو اپنی فلمیں زبردستی کیسے دکھاؤ گے مطلب کونسا طریقہ ہے اگر آپ پبلک کو ایسے گالیاں دوگے تو کیا پبلک آپ کی فلمیں دیکھنے لگے گی آپ کے پاس کیا طریقہ ہے پبلک کو اپنی فلمیں دکھانے کا کیا پبلک کو آپ زبردستی گھر سے اٹھا کر لاؤ گے کیا پبلک کو آپ مار مار کے اپنی فلمیں دکھاؤ گے مطلب آپ کر کیا رہے ہو بھائی صاحب تھوڑا تو دماغ یوز کرو یار ارے میرے بلیوڈ کے ہوشیار چند لوگوں آپ یہ تو دیکھو کہ آپ نے پچھلے چھے آٹھ مہینے میں کونسی فلمیں ریلیز کی ہیں ایٹی تھری، جیش بھائی جوردار، پرثوی راج، شمشیرہ، دوبارہ ارے بھائی صاحب آپ اتنی گھٹیا واہیات فلمیں بنانے کے بعد پبلک کو بلیم کر رہے ہو کہ پبلک آپ کی فلمیں نہیں دیکھ رہی ہے پبلک آپ کی فلموں کا بائیکاٹ کر رہی ہے ارے بھائی صاحب ایسی فلمیں دیکھنے کے بعد پبلک کو آپ کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے پبلک کو آپ کے موہ پر تھکنا چاہیے گجب بیجتی ہے اور آپ لوگوں کو ہاتھ جوڑ کر اپنی گلتی کو ماننا چاہیے آپ کو ہاتھ جوڑ کر پبلک سے کہنا چاہیے کہ ہاں بھائی ہم سے گلتی ہوئی ہے ہم نے بہت ہی خراب فلمیں بنائی ہیں ہم آگے فیوچر میں اچھی فلمیں بنانے کی کوشش کریں گے آپ کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کریں گے جو ہم سے گلتی ہوگئی اس کے لیے ہمیں ماف کر دو بجائے آپ مافی مانگنے کے پبلک کو گالیاں دے رہے ہو پبلک کو دھمکا رہے ہو پبلک کو سبق سکھانے کی بات کر رہے ہو مطلب آپ خودکشی کر رہے ہو دوست مطلب ایک طرف آپ کھلے عام میڈیا میں بیٹھ کر پبلک کو گالیاں دیں گے پبلک کو سبق سکھانے کی بات کریں گے اور دوسری طرف آپ امید کر رہے ہیں کہ وہی پبلک اپنی محنت کے پیسے خرچ کرے آپ کی فلموں کے ٹکٹ خریدے اور آپ کی واہیات فلمیں آ کر دیکھیں مطلب ایسے کوئی زبردستی کسی کو فلم دکھا سکتا ہے آپ دماغ سے پیدل ہو گئے ہو کچھ بھی کچھ بھی بھائیہ میں مانتا ہوں کہ آپ سبھی آٹھویں دسویں فیل ہو گدھے ہو گمار ہو آپ لوگوں کو کچھ مطا نہیں ہے کہ کس سے کیسے بات کرنی ہے لیکن بھائی صاحب تھوڑا تو دماغ یوز کرو یار ارے بھائی صاحب پبلک کو آپ زبردستی اپنی فلمیں نہیں دکھا سکتے میرے بولی وڈ کے دوستو آپ لوگ خود ہی اپنے ان دو لفنگوں کو دیکھو انوراک کشپ اور تاپسی پننو کو یہ کیسے بائی کاؤٹ کا مزاگ بنا رہے ہیں مطلب ایک طرف تو آپ کھولے ہم ایسے پبلک کا مزاگ بنائیں گے اور دوسری طرف آپ امید کر رہے ہو کہ وہی پبلک اپنے پیسے خرچ کر کے آپ کی فلم دیکھے یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے آپ ذرا بتائیے ہیپوکرسی کی بھی سیما ہوتی ہے ایکٹری لال سنگھ چڑھا کے بہت بڑی فلوپ ہونے کے بعد اور ارجن کپور کے پبلک کو گالیاں دینے کے بعد اور پھر پبلک کا بہت ہی زبردست ریاکشن دیکھنے کے بعد کرن جوہر گھبرا گیا کیونکہ کرن جوہر کے اگلے دو ہفتوں میں دو فلمیں ریلیز ہیں اس فرائڈے کو لائگر ریلیز ہو رہی ہے اور اس سے اگلے فرائڈے کو برہماسٹرہ ریلیز ہو رہی ہے تو کرن جوہر نے ایک میٹنگ بلائی اور اس میں بولیوڈ کے کچھ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ دسکشن کیا اور اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جو بائیکارٹ کرنے والے ہیں وہ چند لوگ ہیں مطلب بولیوڈ والے یہ ماننے کو تیاری نہیں ہے کہ بائیکارٹ کرنے والی ساری پبلک ہے تو ظاہر سے بات ہے اس میٹنگ میں یہ تہوا کہ یہ جو بائیکارٹ گینگ ہے اس کو سبق سکھانا ہے اس کو خوب گالیاں دلوانی ہے اور بس اسی نیتی کے تحت کرن جوہر نے پیسے خرچ کر کے آج ٹویٹر پر پہلے نمبر پر ایک ٹرینڈ کر آیا کہ بائیکارٹ گینگ کے ایم سی بی سی کیا یہ ٹھیک کیا مطلب ایسے پبلک کو گالیاں دے کے آپ لوگ اپنی فلمیں دکھاؤ گے ارے یار کچھ تو شرم کرو ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا مشٹر ہوشیار چند کرن جوہر آپ اور بولیوڈ کے سبھی لوگ یہ جان لو مان لو کہ آپ پبلک کو جتنی گالیاں دوگے پبلک کے بارے میں جتنا برا بھلا کہوگے اتنی ہی پبلک بھڑکے گی آپ کی ان گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے لوگ دن بہ دن جڑتے جائیں گے وہ آئے گا کہ یہ پبلک آپ کی فلم دیکھنا بلکل بند کر دے گی اور پھر آپ کو اپنی یہ دکان بند کرنی پڑے گی تو ابھی بھی سدھر جاؤ ابھی بھی ٹائم ہے ابھی بھی یہ گھٹیا حرکتیں کرنی بند کر دو پبلک کو گالیاں دینی بند کر دو پبلک کے سامنے ہاتھ جوڑو پبلک سے معافی مانگو پبلک سے کہو کہ بھائی ہم سے گلتی ہو گئی ہے جو ہم نے گھٹیا فلمیں بنائی ہے اب آگے ہم ایسی فلمیں نہیں بنائیں گے اب ہم آگے اچھی فلمیں بنائیں گے بلکہ کرن جوہر کو تو پبلک کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی میں ایڈوانس میں فلم لائگر اور بھرماسرا کے لیے معافی مانگ رہا ہوں کہ میری گھٹیا فلمیں ہیں ان کو آپ مت دیکھو میں آگے بڑیا فلمیں بناوں گا جب ان کو میں ریلیز کروں گا تب آپ تیٹر میں جانا اور میری فلموں کو دیکھنا اور مجھے یہ بھی اچھی طرح پتا ہے کہ نہ کرن جوہر میری بات مانے گا نہ بولیوڈ کے باقی لوگ میری بات مانیں گے کیونکہ یہ سب ہی بہت ہوشیار چند ہیں ان کو زبردستی پڑی لکڑی لینے کا شوق ہے تو ظاہر سی باتیں یہ پبلک کو ٹرولر کہیں گے ان کو گالیاں دیں گے ان کے بارے میں برا بھلا کہیں گے اور پبلک ان کی فلمیں دیکھنے جائے گی نہیں ظاہر سی باتیں ان کی فلمیں ایک کے بعد ایک سپر ڈوپر فلوپ ہوتی رہے گی اور پھر ایک دن وہ آئے گا کہ ان سب کو اپنی فلم بنانے کی دکانیں بند کر کے بال کاٹنے کی دکانیں کھولنی پڑے گی ٹیک کر دوستو جے ہند وندے ماترم